بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایسے ہی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جانا پکی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جانا یا کچھی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جانا اگر آپ بھی ان میں سے کسی صورت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا اس کے ساتھ ملتی جلتی کسی تعبیر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں حضرت ابن سیرین احمد اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ یہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے یا کسی محل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یا کسی ٹیلے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یا کسی انچی جگہ پر بیٹھا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صحب خواب جس چیز کی تلاش میں ہے اس چیز کو پا لے گا اور اس خواب کی یہ بھی تعبیر ہے کہ صحب خواب کی مراد پوری ہوگی اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ یہ مشقت کے ساتھ اوپر گیا ہے کہ بڑی مشکل کے ساتھ انچی جگہ پر پہنچا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صحب خواب جس چیز کی تلاش میں ہے اس چیز کو مشقت کے ساتھ رنج اور غم کے ساتھ اس چیز کو پائے گا اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ یہ سیڈی پر چڑ رہا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صحب خواب کے دین میں عزت اور مرتبہ پائے گا اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ یہ پتھر کی بنی ہوئی سیڑھی کے اوپر یا چونے کی بنی ہوئی سیڑھی کے اوپر چڑھ رہا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صحب خواب کے دین میں خلل واقع ہوگا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ یہ پتھر کی سیڑھی کے ذریعے یا چونے والی سیڑھی کے ذریعے اوپر جا رہا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صحب خواب اس جہان میں عزت اور شرف پائے گا اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ سیڑھی کچھی انٹو کی بنی ہوئی ہے یا سیڑھی مٹی کی بنی ہوئی ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صحب خواب آخرت میں قدر و منزلت پائے گا اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ یہ آسمان پر گیا ہے اور پھر واپس آ گیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صحب خواب بیمار ہوگا اور پھر شفا پائے گا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ خواب میں اوپر جانا یہ پانچ وجہ پر ہے نمبر ایک حاجت کا پورا ہونا نمبر دو عورت کا چاہنا نمبر تین مراد کا پورا ہونا نمبر چار بزرگی اور نمبر پانچ کام کا ہو جانا امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ